نمشکرہ سواگت ہے آپ کا نیوزوال انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول تیاگی کورونا وائرس سے دیج بھر میں کوہرام مچا رکھا ہے کورونا وائرس سے خر کوئی پریشان ہے جہاں سرکار اس کی روک تھام کے لیے تمام جتن کر رہی ہے کرفیو سے لے کا علاج تک سب ہی کوشش کی جا رہی ہے وہاں اس کوشش کو دوراں کافی شور ہے کہ اب کورونا گاؤں کی طرف چلا گیا ہے پنچائے چناب کے بعد سے گاؤں کے اندر بڑی تعداد میں لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں اور لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے عدیقاری گاؤں میں مستعدی کے ساتھ ٹیم کو اتار رہے ہیں خود مکہ منتوی نے اس کی سمکشہ بھی کی اور گاؤں میں ویشیش طور سے سترکتہ بھرتنے کی بات کہی لیکن گاؤں میں کس طریقے کے خالات ہیں کیا وہاں کورونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا نہیں صاحب صفائی سے لے کر سینٹائزیشن تک کیا کچھ گاؤں زیرو پر خالات ہیں اس چیز کا ریالٹی چیک کرنے کے لیے نیوز مول انڈیا کے ٹیم گاؤں زیرو پر پہنچی اور میرٹ کے جلے کے اور انگاباد گاؤں میں پہنچ کا ویوستاؤں کا جائزہ لیا یہ گاؤں میرٹ سے سٹا ہوا ہے لیکن یہاں کس طریقے کی ویوستہ ہے کیا یہاں لوگوں کا کہنا ہے دیکھیں ہم آئے سماریتا منور جوہان کی یہ ریپورٹ پورے دیش کے اندر کورونا نے اپنا کہر برپا رکھا ہے مکھیا منتری یوگی آدھیتنات نے خاص طور سے میرٹ کا دورہ کیا اور میرٹ میں آ کر کے دہا شیطروں میں جانچ کرنے کی بات کہی صاف صفائی کی بات کہی اور دہا شیطروں پر ادھیکاریوں کی پہنی اندر رکھنے کی بات کہی لیکن ہماری جو نیوز مول انڈیا کی ٹیم میں اس وقت پہنچی ہے میرٹ کے اورنگاباد گاؤں میں لیکن یہاں کی جو اسٹیتی ہے سب سے پہلے دکھا دوں جو صاف صفائی کے دعوے میں آدھے کیے جا رہے تھے یہاں پر کس طریقے کی صاف صفائی ہے ایک ہلکی سی بارس نے یہاں کے حالات کو جو ہے بس سے بتر کر دیا ہے اگر یہاں کے ان سڑکوں کی بات کی جائے تو سڑکے بھی کافی خراب ہو چکی ہیں پانی بھر چکا ہے اور ان سے ناکیول بیماری فیلے گی بلکہ اگر بخار ہوتا ہے تو سنکرمن کی چپیٹ میں بھی لوگ آ سکتے ہیں میرے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں کیمرے میں سے ہوں گا ان کو بھی دکھائیں اور ٹھیک ان لوگوں کے پیچھے جو یہاں کا گاؤں کا تالاب ہے پوری طریقے سے خراب ہو چکا ہے پانی جو ہے اس کا سرو چکا ہے اور یہاں گندگی کا امبار ہے اس تالاب کو اب تک بھی صاف نہیں کیا گیا ہے جبکہ پرشاشنک ادھیکاریوں سے لے کر شاشن کے لوگ کہہ رہے ہیں گاؤں دیہات میں صاف صفائی کریں اور سینٹائز کریں اس کے علاوہ کوویڈ سے بچنے کے تمام جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں یہاں گاؤں کے لوگ ہیں علاقی سب لوگ نے ماسک لگائے ہیں اس گاؤں میں موتوں کا جو ہے سلسلہ جاری ہے اور ان موتوں سے لوگ کتنے دہشتے میں بات کریں گے سب سے پہلے اپنا نام بتائیے سمون چاہ پی اچھے سمون جی بتائیے آپ کا کون سا گاؤں ہے اور بچوں کو بخار سکار اس سے ہو رہا ہے دنیا بھر کا وائرس ہو رہا ہے کتنی اپلی کسن لگا لی ہم نے جانے کتنی کہاں کھاں کھاں لگا لی آتھے کچھ سنا ہی نہیں کل بھی ٹیکٹر لگا کے ہم نے اپنے پاسٹ جو ہمارا بیچارہ اب نیا پردان بنایا ابھی اسے بستہ نہیں ملا کوئی اسے پاور نہیں ملی کل اس نے بیچارے نے اپنی جیب سے پیچے لگا کے اور ڈیجل پھوکتے کم سے کم چار اپنچ ہزار روپے کا ڈیجل پھوکا اور تب یہ پانی نکلا کل رات کے بارہ بھائی تک ٹیکٹر چلایا جب یہاں نوگو کے لیے رسطہ بنا ہے سب گر رہے تھے کل کل اتنا پانی تا ہے کل ساف سفائی نہیں ہو رہی ہے ساف سفائی سی ام صاحب بھی میرٹ میں آئے تھے کئی روز کی بات ہیں ادھیکاریوں کو سخت نردیش ہیں گاؤںوں کے طرف روزان کریں ساف سفائی کریں سنیٹائز کرائیں اور جو جانچے ہیں وہ کرائیں چونکہ چناؤں کے بعد سے جو جانچوں کا دور تھا وہ بڑھا اور کووڈ پیسنٹ میں نکل رہے ہیں موتے بھی ہو رہی ہیں آپ کیا کہیں گے یہ سب ہو پا ہے جو پہلا پردان تھا اس نے شروع میں جب پرکے کل کرونا آیا تھا جب لوگ دون لگا تھا ایک دن سنیٹائزر چھے رکھ جاتا ہے کہیں 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 اس کے بعد کسی نے کوئی سنیٹائزر یا کوئی ساپ سپائی یہاں نہیں کری ملکل بھی ایک سال تک اور اس کی ہم جو ہے پانچ سال سے گیا ہم تو سنبان میں تو اس کی دیرے ہر سرکار کو دیرے اس کی اپنی کسن آج ہماری پترکاروں سے بات ہوئی ہے ورنہ ابھی تک یہاں پترکار بھی نہیں آئے اس طرح سے اور ہم نے تو ہے یہ جب سے یہاں نرکو ہمارے بچے بیمار ہو رہے بخار ہو رہے سمسیہ تو لگاتار بنی ہوئی ہے آپ جرے دھرکو آئیے اچھا یہ بتائیے آپ کے شیطر میں یہاں پر یہ حال ہے سب جگہ کے کیونکہ گاؤں میں دیکھا جاتا ہے گندگی تو ہوتی لیکن اس بار وشیش طور پر صاف صفائی سناڈائیسن کی بات کی جا رہی ہے جانچ کرنے کی بات کی جاری ہے اور آپ کے شیطر کے اگر بات کی جائے گاؤں کی بات کی جائے تو کتنی موتیں اب تک یہاں لگ بھگ ہوئی لگ بھگ میرے خال میں جی پچاس پچاس پاس تو ہوگی بہت 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 دیکھیں جی ہماری شاہد ادھیکاری کیا یہاں پر جانچ کر رہے ہیں جانچ کرنے کوئی آیا اور کو رونا کیا جانچ کرنے جب ہم نے دیکھوئے جی آپ نے دیکھا ہی نہیں جانچ کی بات کی جاری تھی آپ کے یہ بڑی گمبھیر بات ہے حالکہ ادھیکاری اور شاہد کے لوگ لگتار یہ بول رہے ہیں کہ گاؤں دیہات میں جانچے ہوں اور جو لوگ ہیں ان کو سرکشت کیا جائے اور جو سمیہ سے علاج مل جائے گا تو لوگوں کی جان بھی بچے گی لیکن یہاں جو ان لوگوں کہنا 50 موتیں ہو چکے ہیں لیکن صاف صفائی سے لے کر سینٹائزر اور جانچوں کی بات یہاں پر جو صاف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں پھر ساتھ ایک سجن ہو رہے ہیں کیا نام آپ کا میں آجب سنگھ آجب جی بتائیے یہاں کتنے برے حالات ہیں کیسے رہ پاتے ہیں اتنی گندگی میں گھر چھوڑ کے کہاں جائیں یہ مجبوری ہماری رہنا پڑے گا یہاں پہ تو گھر چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے کئی بار ہم نے اپلیکشن بھی لگائی اس کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اب دیکھو گندگی اتنی ہے کہ اس کو چار طرف سے کوڑے سے گھرہ جا رہا ہے دیکھیں یہاں گندگی تہہہ ہی لیکن سب سے ہیتھ کی بات یہ ہے جس طریقے سے جانچ کی بات کی جا رہی تھی پرشاستین قدیقاروں کے مادم سے وہ جانچ ابھی گاؤں تک شاید نہیں پہنچی ہے حالکہ یہاں جن پرتینی سے بات کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پرشاستین قدیقاری سواست کرمی پہنچے یا نہیں پہنچے انہوں نے جانچے کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن یہاں کہ ستھانے لوگوں کہنا ہے کہ جانچے نہیں ہوئی ہے حالکہ کورونا کی دوسری ویب نے سب ہی کو ہلا کر رکھا ہے میرٹ میڈیکل کولیج اور تمام جو بڑے شہر ان کے میڈیکل کولیج کے حالت اتنے خراب ہیں کہ وہاں جا کر دیکھا جائے تو لوگ سہم جائے ڈر جائے جو قبرستان ہے شمشار گھاٹ پوری طریقے سے بھرے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے دعوے وروادے کیے جا رہے ہیں جو دیہات کے علاقے جانچ کرائی جائیں لوگوں کو اپچار دیا جائے جو جو مرٹ کہہ رہے تھے لیکن ابھی تک یہاں اگر گراؤنڈ کی بات کی جائے تو ہم آگے بھی چلیں آگے بھی اور لوگوں سے بات کریں جانیں گے واسطی وقت کیا ہے اور یہاں جن پردین نظیو سے بھی جاننے کی کوشش کریں آخر پرشاست ادھکاری یا سواست کرمی یہاں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں سب لوگوں سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس کورون کال میں ان کے یہاں پر سرکاری مدد یا سرکاری جو سویدھائے ہیں یا سر جو کوویڈ کی ٹیسٹنگ کی بات کی جاری تھی ہو رہی ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ بتائی ہے میرا نام ناجم جی جگہ ہم کھڑے ہیں گندگی کبھی امبار لگا ہو ہے خود میرٹ میں آئے صاف صفائی کی بات کی اور گاؤں کی طرف زیادہ روزان کرنے دھکاری کو کہا دیش کیا کیا یہاں پر ملک بتائی آپ کے گاؤں میں سواست کرمی دیکھے گئے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں آیا باقی کہتے ہیں لوگ آئیں گے آئیں گے اب تک کوئی آئی آئی کو بتائی یہاں کے بارے میں کتنی موت تک ہو چکے ہیں کچھ آئیڈیا ہے 20 30 لوگ پیچھے پوچھ کھا ہوں ڈی 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 آپ ڈی 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 گی amaz ڈی ڈی موسی بس جو ہم سے مدد بن پا رہی ہے ان کے لئے کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا کریں کہ کوئی بھی نہ تو کوئی سواست کرمی آتا ہے نہ کوئی سرکار کی طرف سے مدد والا سازن پر سازن کوئی کسی طرح کا معاملہ ہی نہیں ہے اور صاف سفائی کا تو یہ معاملہ تمہیں دکھائی دے رہا ہوگا بلکل کیمرے کے سامنی ہے کیونکہ ہر طرح سے پریشان ہے کوویڈ نائنٹین میں بھی روج ایک دو موت ڈیلی ہمارے گاؤں میں بڑا گاؤں ہیں تو ڈیلی ایک دو موت ہو رہی ہے جانس تو ہو نہیں پا رہی ہے لیکن بخار سے بخار سے موت جی بلکل یہ بتائیے آپ یہاں کے پرتیندی ہیں آپ سماجی پارٹی کو بلوم کرتے ہیں کیا آپ نے اس بارے میں پرشاستی کا دیکاری یا شاستی کا دیکاری یا پھر کسی جن پرتیندی یا پھر کسی سواست کرمی سے بات کرنے کی کوشش کی جی بلکل کئی بار کوشش کریں سواست کرمی سے بات کرنے کے لیے لیکن ادھر سے کوئی بھی جواب ان کا جو ہے صحیح طریقے سے آ نہیں رہا ہے جس سے جو ہے گاؤں والے یا پھر ہاں میں سیٹسپیکشن ہو میں پیچھے پیچھے گھوم گھوم کر رہا ہوں وہاں پانی بھرائے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جن پرتیندی بنے ہیں جلہ پنچائت ہو یا گرام پنچائت کے ہو وہ لوگ خود ہی اپنے سمسیاں پیدا ہو رہی ہیں ان سے نجات پانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں یا پرشاہ سن کی مدد آریز میں ابھی تو کوئی بھی کسی بھی طرح سے مطلب نہ تو کوئی بھی سپت ہوئی ہے نہ ابھی کوئی بستہ وغیرہ کی کسی طرح کوئی ملا ہے تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو مدد ہو رہی ہے اپنے پاس سے کر رہے ہیں اور پرانے معاملے ہیں پرانے سب بند ہیں چاروں طرف سے چوک ہوئے پڑے ہیں نالے والے سب تو سب اپنے پاس ہی کر رہے ہیں صفائی کرمی تو پہلے بھی لگے ہوں گے کہ صفائی نہیں کرتے گاں پہلے کوئی صفائی کرمی اب سے پہلے پانچ سال کے اندر کوئی صفائی کرمی اس گاؤں کے اندر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا صرف عید پہ جو ہے ایک پردھان ہے ان نے صفائی کرائی اور ہم نے کرائی تھی میں جہاں تک میرے جانکاری ہے ہر گاؤں میں صفائی کرمی نکت کیا جاتے ہیں کیا جو ہاں کے گاؤں کے حالت ہے کوئی ڈینٹین میں صاف صفائی کی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن یہاں نہ تو صاف صفائی دیکھتی ہے اور نہ ہی سواس کرمی دکھتا ہے نہ ہی صفائی کرمی دکھتا ہے تو اس کنڈیشن میں جو آدھیکاری اور جو لوگ ہیں جو نیتا ہے دعوے وادے کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ دعوے وادے کے میں چل رہے ہیں یہ بلکل کاغزوں میں ہی ہے اور جو بھی ابھی دو چار لوگ لگے ہیں دس پندرے دن سے وہ لوگ ہم نے ہی لگایا ہے اپنے پیسے سا ہی ٹھیک ہے نا اور سرکار کی طرف سے کسی بھی طرح کوئی مدد نہیں ہے اچھا اب یہ بتا دیجئے جو سی ام کہہ رہے تھے گاؤں گاؤں میں جانچ کرائیں گے خود جو منڈلائی میرٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کٹیں باتیں گے گاؤں کے اندر جو کورونا کی کٹس بنائی گئی باتیں جائے گی کیا آپ کو کٹ باتیں گئی ہے تو بہت دور کی بات ہے ابھی تو یہاں مطلب سینٹائز بھی نہیں ہوا کہیں تھوڑا بہت بھی جیسے سینٹائز کر دے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹ کا تو معاملہ بہت لمبا ہو گیا اور نہ کوئی چیک اب ہے نہ کچھ ہے ٹھیک ہے جو لوگ آ رہے ہیں پہل تو کوئی آیا نہیں مطلب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنے پاس سے کر رہے ہیں اچھے کورونا ہماری میں لگاتار موتے ہو رہی ہیں اب کتنے موتے ہاں انمانیت ہو چکی ہیں اور آپ لوگ جو تمام جو لوگ ہیں گرامیڑ ہیں یہ تمام جو گرامیڑ آپ کس طریقے سے کورونا سے بچاؤ کر رہے ہیں چونکہ گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے لیکن گاؤں میں دیکھایا جاتا ہے کام بہت ہو رہے ہیں کسان ہیں تمام لوگ ہیں نکلنا پڑتا ہے کھائیں گے کیا جتنا جوڑاوہ نہیں ہوتا تو یہ اس اس ستی میں کس طریقے سے کورونا سے بچاؤ آپ لوگ کر رہے ہیں بس کہیں بھی مطلب جو بھی اکٹے لوگ نہیں ہو رہے اور جو بھی اپنا کام کرنا ہے دنگل باہر کا اسے کر کے اپنے گھر میں واپس آ رہے ہیں لوگوں سے بچ رہے ہیں جہاں کوئی بیماری کا معاملہ ہے بیماری کا مریض ہے وہاں تھوڑا دوری بنا کے جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کی ہیلپ کر رہے ہیں سوسل ڈسٹینسن کر کے یہ بڑی بات ہے جو تمام دعوے وعدے کیا جا رہے ہیں اگر دھراتل پر گراؤنڈ زیرو پر اگر بات کی جائے تو سینرڈائز کی تو بات چھوڑیے گا یہاں پر صاف صفائی نہیں ہو رہی ہے جو یہاں کے طلاب ہیں چوک پڑے ہیں نالیاں چوک پڑی ہیں گندگی کا امبار ہے حالانکہ جو جنپردینیدی ابھی دیہات علاقوں میں بنائے گئے ہیں ان کے ابھی ان کو بستے نہیں ملے ہیں شپت نہیں ہوئی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو تمام جو باتیں کی جا رہی تھی جانچ کی جائے گی اور جو جانچ کے علاوہ جو سواست کرمیوں کیمپ لگائیں گے اور یہ دیکھنے کوشش کریں گے کہ کوئی پوزیٹیو ہے تو اس کو علاج دیں گے نہیں ہے تو اس کو ذہنے دیں گے لیکن یہاں اگر اس تھی دیکھی جائے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیس سے پچاس مہتے اب تک ہو چکی ہیں جو کی بخار سے بتا رہے ہیں حالانکہ ان کی اگر جانچ ہوتی تو یہ معلوم پڑ جاتا وہ بخار تھا یا پھر کچھ اور تھا لیکن سب سے بڑی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام جو دعویوادیں کیول کاغزوں میں ہیں جو میٹنگیں ہو رہی ہیں سی ایم سے لے کر جو تمام پی ایم ہے سی ایم ہے اس کے علاوہ اگر شیطر وار کے بات کی جائے تو منڈلائی میریٹ بھی پرتی دل میٹنگیں کر رہے ہیں کل خود زلہ دیکاریوں کی پی ایم نے میٹنگ کی اور دیہات پر فوکس کرنے کی بات کہی لیکن گراؤنڈ زیرو پر اگر دیکھا جائے یہ کافی بڑا گاؤں ہیں اور یہ کافی بڑا گاؤں ہونے کے ساتھ میریٹ کے بہت لوز ہے گنگا نگر بچ میں ہے گنگا نگر بھی سٹی کا علاقہ ہے یہاں پر بھی ابھی تک کوئی جانچ کرنے نہیں آیا ہے بڑی بات ہے بڑا سوال ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں جس طریقے سے یہاں لوگ آویر ہوئے ہیں اور شکایت کی بات کر رہے ہیں ہم بھی زلہ دیکاری کے مادیم سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر ایسی کیا کی گئی ہے جو اب تک گاؤں میں نہیں پہنچی ہے خود سی ایموں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ورطمان کے اگر یہاں بات کی جائے تو یہاں کوئی بھی ویوستہ پر شاسنک اور شاسنک اس طرح پر نہیں دکھائی دیتی اپنے سہ ہوگی بابر چوہن کے ساتھ میمانوور چوہن نیوزورڈ انڈیا میڈرڈ فیلال کے لیے بس اتتا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوزورڈ انڈیا